ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو فرانس نے اپنے ایف فور سٹینڈرڈ کے ڈسولڈ رافیل کومبیٹ ائرکرافٹ کے فلائٹ رائل شروع کر دیے ہیں اور پہلے ایف فور ون کنفیگر رافیل فائٹر جیٹ کے ٹیسٹ اسٹریس تیر بیس سے کیے گئے 20 سے 29 اپریل کے بیچ میں اور اس کے بارے میں 20 مئی کو بتایا گیا اور ان ٹیسٹ کے دوران پچاس سوٹیز لی گئی یعنی کی پچاس بار اڑان بھری گئی اور آٹھ طرح کے کمپلیکس مشن کو پورا کیا گیا اور ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے جو کریو لیا گیا تھا وہ ڈی جی اے فرنچ نیوی فرنچ ائر اور سپیس فورس اور ساتھ ہی ڈسولٹ ایوییشن سے تھا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو ایف فور ون سٹینڈر تک کنفیگر کیے گئے رافیل فائٹر جیٹ نے اس کے اندر حصہ لیا اور ساتھ ہی یہ ایک طرح سے ریالسٹک ٹیکٹیکل سینیریو کے اندر پرفورمنس دیکھی گئی اور دوستو آج سے دھائی سال پہلے بولا گیا تھے کہ رافیل کو ایف فور تک اپگریڈ کیا جائے گا یعنی سٹینڈر تک لیا جائے گا اور ابھی دوستو یہ ایف فور سٹینڈر کا رافیل آ چکا ہے تو اس کے اندر کیا خاصیت ہے یہ دیکھنا جروری ہے تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھیلس کا آر بی ای ٹو ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ایرے رڈار دیا گیا ہے جو کی سب سے لیٹیسٹ ہے ساتھ ہی تھیلس کی ہی ٹیلیوس لونگ رینج ایر بورن ٹارگیٹنگ پورڈ ہے اس کے علاوہ ریکو انجی ریکنیسنس پورڈ ہے اور ساتھ ہی ایرکرافٹ کے اندر کمیونکیشن سوٹ کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے پائلٹ کے لیے ہیلمنٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کو بھی اور زیادہ ایمپروو کیا گیا ہے نئی انجن کنٹرول یونٹ بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ نئی ویپنری بھی کیری کر سکتا ہے جیسے کی دوستو مائکا نیکسٹ جنریشن کی جو ایر ٹو ایر مسائل ہے اور ساتھ ہی ایک جار کلوگرام کے سیگم موڈیولر ایر ٹو گراؤنڈ پری سیزن ویپن بھی دیا گیا ہے اب دوستو یہ انڈیا کے لیے ایمپورٹنڈ کیسے ہے تو آپ کو بتا دیں کہ چھتیس رافیل فائٹر جٹ ہم نے بھی پرانس سے خریدے ہیں اور انڈیا سپیسیفک اس کے اندر انہینسمنٹ کی گئی ہے اور یہ جو انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کی گئی ہیں یہ جیادہ تر تو پبلک کے سامنے نہیں لائی گئی کچھ ایک چیزوں کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے تو ایسے میں یہ ایف فور سٹینڈر کا ہی ہے یا نہیں یہ تو انڈیا نئر فورس کو پتا ہے یا گورنمنٹ کو پتا ہے لیکن اس کے اندر مائکا نیکسٹ جنریشن ایر ٹو ایر مسائل دی گئی ہے اور انیا کئی چیزیں جو ہمارے رافیل میں ہو سکتا ہے نئے ہو اپگریڈ کی گئی ہیں تو ایسے میں جیسا کہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور رافیل فائٹر جیٹ کھرید سکتا ہے تو ہمیں اسی ایف فور سٹینڈر کی سپیسیفکیشن مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ فرانس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہے ستر پرتیشت تک اپنی اسیمبلی لائن انڈیا کے اندر لگا سکتا ہے اس فائٹر جیٹ کے لیے یعنی کہ اتنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے تو ایسے میں یہ ایف فور سٹینڈر کا رافیل اگر پہلے سے بہتر ہے تو ہم نے ابھی تک ڈیسیزن نہیں لیا ہے اور رافیل فائٹر جیٹ کھریدنے کا ہم اسی فائٹر جیٹ کی سپیسیفکیشن کے حساب سے نئے فائٹر جیٹ کو کھرید سکتے ہیں دھنیا واد جہن